اڑھائی ماں گزر گئے سگیہ راوی پل کا مرمتی کام ادھورہ ٹرافیک جائم رہنا معمول شہری گھنٹوں راستے میں فسنے لگے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی اپیر مطروقہ وقت املاک بورڈ میں شفاف بھرتیاں نئی ایتھارٹی بنا دی گئی ایک تا پانچ گریڈ کی بھرتی سیکریٹری بورڈ کریں گے گریڈ چھے سے سولہ تک کی بھرتیوں کا اختیار چیئمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ سترہ اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کی اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مذہبی امور نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پرانے درامدی موبائل فون پر زائد ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شیٹر ڈاؤن ہرٹال کا اعلان ہال روڈ اور حفیظ سینٹر مارکٹ میں آج دو گھنٹے شیٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ پاکستان انجمن تاجران لاہور کا بھی ہرٹال کی حمایت کا اعلان صبح پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وزیراعظم نے نئی حکمت عملی بنا لی اسمان بزدار کا صوبے کے ازلاق کا اچانک دوروں کا فیصلہ وزرہ کی ٹیم کو بھی فال بنائیں گے پرفارمز کو بہتر بنانے کے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب پوڈ آتھارٹی کی موٹر وے پر پوڈ پوائنٹس کی چیکنگ فرائی چکس پاس پوڈ ریسٹرنٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوشت پر سیل چکن بروسٹ ریسٹرنٹ کو زائد المیاد کوکنگ آئل کے استعمال پر تالے لگ گئے محضاب ہوتل میں بھی بن شکایات ملنے پر موٹر وے سرویس ایریا کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا دی جی فوڈ آتھارٹی پہلے اببو بچاؤ پھر اببو نکالو مومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواہ چوہدری کے نشانے پر وفاقی وزیر اطلاع کہتے ہیں صرف اببو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیپ کے خلاف سیاسی مہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معلومات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے اس سن سے ہندو لڑکیوں کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگ ہی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کورٹ لکپر جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا میریکل شیک اپ ڈاکٹروں نے ای سی جی بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے دنیا میں ماں واپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں وہ دعا ہیں چاؤں ہیں سایا ہیں سائبان ہیں مریم نواز نے اپنے ویغام میں ماں سے محبت اور خدمت کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی زندگی میں ان کی قدر کیجئے لیگی راہنما مریم نواز نے ٹویٹ کیا ٹرین روکنے والے گرفتار جذباتی و اطوالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی یو سی چیمین رائے لیاقت شبکت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو پورٹ لکپر جیل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجن کارکنوں کی تلاش خارجہ عمران نزید کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عاملیت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا حمزہ شہباس کی نون لگی کارکن محمد علی چکتائی کے انتقال پر سنت نگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے حسال سواب کے لیے فاتح خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراحہ حمزہ شہباس کا سابق ایم پی اے عبدالمنان چیک کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تازیت دفتری امور پر مسائل کام کام اور بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریا یریہ رائیون اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیرالہ پنجاب سے مشروط ہوگی پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا روہی نالے کے قریب چار ملزموں نے تیل چڑک کر پچیس سالہ اشفاق کو زندہ جلا دیا اشفاق ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا مقتول کے گھر ماتم والدہ غم سے نڈھال پسند کی شادی جرم بن گئی غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل کوٹ لکپت میں لب میریج کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا مقتولہ کو بچاتے ہوئے چانتے سالہ نورین بھی زخمی جنہ اسپتال منتقل پولیس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کر لیا مقتولہ عظمہ نے چند روز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی پولیس رائم پیشہ افراد کو نکل ڈالنے میں ناکام کہیں چوری ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں راوی روڈ پر میٹرو سٹیشن بتی چوکے قریب نامعلوم رکشہ سوار کی دندہارے راہگیروں پر اندھادن فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جانبہد دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار زخمی اکبر اور تاج محمد میوہ اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل چاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے ہزاروں پتنگیں ڈور اور چرکیاں برامت نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو ساٹھ سے زائد پتنگیں اور نوے بوتل شراب برامت دو ملزم باسط اور گوھر گرفتار فیسل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرکیاں برامت ہر پولیس نے ساتھ پتنگ فروش پکڑ لیے اولڈ انارکلی سے پتنگ باز گرفتار سامان برامت پتنگ بازوں کے خلاف اپا یارز کی تعداد انہتر ہو گئی ترجمان پولیس والدین کی غفلت دو بچے جان سے گئے جنگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسائیوں کے گھر محفل میں چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے گولپیٹ میں لے لیا سات سالہ سوفیان نو سالہ ارسلان جھلس کا جان بہاک ہو گئے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر چوہدری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں جامعہ تلخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انہمات سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائر طلبہ کو اسنات سے نواز آ گیا بیروسکاری کے خلاف برابری پارٹی میدان میں چیمن برابری پارٹی پاکستان جواد احمد کی ہدایت پر پریس کلپ تا الحمرہ ہال ریلی کا انہکھار تارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومت سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا گھر وسانہ کام نیکی کام انہاج ویلفر فانڈیشن اس نیکی میں پیش پیش اجتماعی شادیوں کی سولوی تقریب مارلٹان میں منقض ہوئی غریب گھرانوں کی تئیس بیٹیاں پیا گھر صدھار گئیں ایک مسیحی جوڑا بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا تقریب میں صوبائی وزیر زہد داکٹر یاسمین راشد اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی گولف لب میں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ گورن پنجاب چوہدری سرور خواہ چوہدری اجاز چوہدری نیا اسلام اقبال محمود رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت دنیا میں صرف ایکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو ایکنومک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزیر داخلہ حسان اقبال کا تقریب سے خطاب جہور ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤس کے زیر تمام لرن فیس ایون کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکت شرکہ نے طلبہ کو لیکچر دیئے کھیل کا کھیل اور تحفظ کا تحفظ اسلامیہ کالیج سیول آئن میں مارشل آرٹ کے مقابلے نوجوانوں نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے سکول اور کالیجوں کے کھلانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کھلانیوں نے کک باکسنگ اور مارشل آرٹ کے مقابلوں کو مستقبل کے لیے خوشائن قرار دیا پاکستان ڈیپ کرکٹ ایسوسییشن نے سجایا کرکٹ میلا ایل سی سی ای گراؤنڈ میں ڈیپ کرکٹ ٹیمپینشپ کی افتتاحی تقریب صدر ایسوسییشن سلمان جہیر چیمین رانہ حبیب الرحمان کی خصوصی شرکت اس دوران ایرو بیکس کی شاندار پرفارمس نے شرکہ کے دل مولی گئے افتتاحی تقریب کے موقع پر تمام ٹیموں کے تفتانوں کے ساتھ ٹراپک ہی رنمائی کی گئی یوم پاکستان کی مناسبت سے لاہور ریلوے سٹیڈیوم میں بچوں کے درمیان کراٹے کے مقابلے کروائے گئے ننے کھلاریوں نے اپنا اور ملک کا دفاع کرنے کا عظم کیا بچوں کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی باغوں کے شہر کو سر سبز و شاداب بنانے کی مہم جاری ظل انتظامیہ شہر کو خوبصورت بنانے میں پیش پیش وال پینٹنگ کے تیسرے اطوار بھی طلبہ کی بھرپور شرکت رنگوں کی دلکش امیزش سے ان کا پیغام دیا اور لیبرٹی مارکٹ میں کارس دل میلا مختلف مورلز اور کمپنیوں کی چھے سو سے زیاد گاڑیاں نمائش کی زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروق میں شہریوں نے خوب دلچسپی دکھائی